بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استعین گجرنوالا آج میں سارا دن آپ کے شہر میں ہوں گا اور اپنے گجرنوالا کے بشعور شہریوں سے میں آج آپ کو آگے آنے والے وقت کا راستہ دکھاؤں گا گجرنوالا یہ یاد رکھنا کہ جب تک کہ قوم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتی اس قوم کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں ہوتی دنیا میں عزت نہیں ہوتی اس کے پاسپورٹ کی دنیا میں کوئی قدر نہیں ہوتی کیونکہ غلام قوم ایسے ہیں جیسے مولانا رومی نے کہا تھا انسانوں کو کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیئے اللہ نے جب تمہیں پرواز کے لیے پر دیئے تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو جو قوم غلام ہوتی ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتی ہے ان کے حقوق نہیں ہوتے ان کے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی آزم سواتی جیسے لوگ سینٹر ان کے اوپر ظلم اور تشدد ہوتا ہے عام آدمی تھانے اور کچیری میں رولتا ہے اس کو بنیادی حقوق نہیں ہوتے کیونکہ وہ غلام ہوتے ہیں ان کے فیصلے باہر سے سکرپٹ ملتی ہے کہ آپ نے روس سے تیل نہیں لینا کیونکہ سستہ تیل مل رہا ہے ہندوستان کو روس سے لیکن غلاموں کو اجازت نہیں پاکستانیوں کو کہ سستہ تیل روس سے لے کے منگائی کم کریں کیونکہ غلام ہیں جو حکمران ہیں وہ فیصلہ کرنے سے پہلے امریکہ سے ن او سی لیتے ہیں کہ سر ہم یہ کر سکتے ہیں تیل لے سکتے ہیں یا نہیں تو میں گجرن والا آپ کے پاس آج سارا دن آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں آزاد ہمیں کیسے آزاد کیا ہے جب اللہ کہتا ہے جب اللہ کے سامنے اب دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں ہم جھکتے یہ دعویٰ ہے آزادی کا اور جب پھر ہم کسی سوپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں میری نظر میں یہ شرکہ ہے جب ایک کسی پاکستانی شہری کو تشدد ہوتا ہے اس پہ جو آزم سواتی شباز گل پہ ہوا جو عرشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا اور قتل کیا شہید کیا اس کو کیونکہ وہ حق اور سچ پہ کھڑا تھا یہ غلاموں قومہ میں ہوتا ہے آزاد قومہ میں یہ نہیں ہوتا آزاد قوموں کے حقوق ہوتے ہیں شہریوں کا عدالتیں ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسری چیز گجراوالا میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنے ملک کو ٹوٹتے دیکھا تھا ایس پاکستان ہمارے سے لیدہ ہوا تھا میں ایس پاکستان انڈر نائنٹین کا میچ کھیل لیں گیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کتنا غصہ ہے ایس پاکستان کے لوگوں کو کیوں غصہ تھا کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت وہ ایس پاکستان سے تھی وہ الیکشن جیت گئے تھے لیکن ایس پاکستان کے لوگوں کو غصہ یہ تھا کہ جو ان کا حق تھا جو منڈٹ تھا وہ نہیں دیا جا رہا تھا کیوں نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ یہاں ایک سیاستدان اس نے سازش کی اپنی کرسی کے لیے اس نے ایس پاکستان کی پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی ان کو حق نہیں دیا کہ جو ان کا حق تھا کہ جب الیکشن جیتے تو ان کو قیادت کرنی چاہیے تھی وہ اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کڑا کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا ہمارا ملک آدھا ہو گیا آج پھر یہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے اور یہ اور اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری یہ دونوں ڈاکو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کریں اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو بڑی جماعت کے خلاف کھڑا کریں یہ سازش ہے یہ ملک کے خلاف سازش ہے اور سن لو ہم عمران خان کی جینا مرنا پاکستان میں ہیں عمران خان نے سن لو گوھر سے میرے اوپر کوئی تیس ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں دہشت گردی کا کیس میرے اوپر کر چکے ہیں میرے اوپر وہ ایک ان کا شریف خاندان کا گھر کا پالتو نوکر چیف الیکشن کمیشنر اوہ لیدہ میرے پر کیس کر رہا ہے اس کو تو خیر میں نے عدالت کے اندر لے کے جانا ہے اور دس حرب کا حرجانہ کروں گا اس کے اس بدنیت آدمی کے خلاف یہ سب ملکے یہ سارے ملکے ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح یہ چور اوپر مسلط ہو جائیں اور پاکستانی فوج کو ٹاکرا کروائیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور وائد جماعت جو ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے ان کی تو خاندانی جماعتیں سکڑ کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں رہ گئی ہیں یہ تو تھوڑی میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لڑو میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہرا ہوں گا اور اور زرداری زرداری تم اور تمہارا دیسی ولیتی بیٹا جو انگریز کترے اردو بولتا ہے بڑی شاٹ ہے جو پانی آٹا ہے چودہ سال میں اردو ہی نہیں سیکھ سکا میں سندھ آ رہا ہوں مجھے ذرا ایدر سے فارغ ہونے دو زرداری تمہارے پیچھے میں سندھ آ رہا ہوں تیاری کر لو سندھ کے لوگوں کو سب سے زیادہ آزادی کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ظلم سندھ کے لوگوں کے اوپر ہے تو انشاءاللہ ہم وہ جماعت ہیں اور میں وہ سیاستدار ہوں جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگنا انڈیا نواز شریف نہیں ہوں کہ ہر وقت جب اس کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے پہلے مشرف کے گھٹنے گوڑے پکڑ کے اینارولے کے باہر بھاگیا پھر اینارولے کے واپس آیا پھر یہاں ڈاکے مارے پھر جب وقت آیا اتصاب کا پھر اس نے اپنے ریزلٹ جو اس کے میڈیکل ریزلٹ سے ان میں بھی دھاندلی کی اور اس کے بعد بیمار کر کے پھر باہر بھاگیا اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب بڑے طاقتوار اسٹیبلشمنٹ سے اس کو اینارول ملے گا اور یہ واپس آ جائے گا جس طرح منی لونڈرر اسحاق ڈار واپس آ گیا نواز شریف تم سب میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے ٹاکون نواز شریف کا استقبال کریں گے اور سیدھا ائرپورٹ سے تمہیں اڈیالہ جیل لے کے جائیں گے اور میری قوم سن لو یہ وقت ہے اپنے آپ کو حقیقی طور پر ازاد کرنا اور ازاد ہم کریں گے انصاف کے ذریعے ہم اس ملک میں قانون کی بانہ دستی کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے تاکہ قانون کے سامنے سب ایک بڑا بھرو یہ نہیں کہ بڑا ڈاکو ملک لوٹ جائے پیسہ باہر لے جائے اور اس کو این ارو مل جائے اور بچا رہا ہے چھوٹے لوگ غریب لوگ مہنگائی بے روزگاری میں مجبوری میں وہ چوری کرے تو جلوں میں گل سار رہے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا پاکستانیوں یہ نظام نہیں چل سکتا اس کو بدل کے لیے ہم نے اس کو بدلنا ہے جب کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان نہیں بچائے گا آپ بچائیں گے پاکستان کو آپ میرے ساتھ مل کے اس ملک کو ازاد کریں گے اور ازادی سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو ازاد کیا تھا سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کر کے عدل اور انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے نہیں تو انسان چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگتے ہیں اوپر پرواز نہیں ہوتی انسانوں کی جو غلام ہو جہاں انصاف نہ ہو اللہ نے بار بار قرآن میں حکم کیا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو یہ انصاف نہیں ہے کہ آزم سواتی پچھتر سال کے سینیٹر کو تشدد کرو جیل میں اس کے گھر میں جا کے اس کی پوتی اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارو اس کے کپڑے اتارو اس کو زلیل کرو اس کے پر تشدد کرو آج سارے آزم سواتی کی پریس کانفرنس اپنے موبائل فون پہ دیکھو دیکھو اس سے کیا ظلم ہوا ہے اور چیف جسٹر صاحب میں پاکستانی قوم کے سامنے کھڑا ہوں کہ آپ سے آج آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں اللہ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا مطلب کہ ذمہ داری آپ کی کہ آپ آزم سواتی شباز گل جمیل فاروقی جیسے لوگوں کو آپ کا کام ہے ان کو انصاف دینا کیسز پڑے ہوئے سپریم کورٹ میں بلائے ان لوگوں کو اور کہیں کہ آزم سواتی کے گھر جو کیمرے لگے ہوئے تھے ان کیمروں میں سب پتہ کیا ہو رہا تھا کیوں وہ ایجنسی کے لوگ وہ کیمرے اتار کے لے گئے آرڈر دے ان کو واپس لے کے آئیں کیمرے شکلیں پچھانے ان لوگوں کی یہ سرکاری نوکر نہیں یہ مجھنے میں جنہوں نے ان کو مارا گھر میں آکے پوتی اور پوتیوں کے سامنے ان کو مارا ایک سینیٹر کو مارا اور وہ کیا کہہ رہا تھا اس کی آزادی ہے رہا ہے اس کو پاکستان کا آئین اجازت دیتا تھا وہ کوئی ملک دشمن نہیں تھا وہ کوئی غدار نہیں تھا وہ کوئی دہشت کرد نہیں تھا تو میں چیف جسس صاحب یہ جو ہماری حقیقی ازادی کی تحریک ہے ہم آپ کے او طرف اور پاکستان کی ادلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ نے اس ملک میں قانون کی بالا دستی قائم کرنی ہے اب آپ نے سب نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے حلف لینا ہے آپ نے سب اپنا ہاتھ اٹھانا ہے اور اونچا میرے بعد فیصل آگے بولے گا آپ نے سب نے اونچی آواز میں بات کر لی ہے جو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو